السلام علیکم ایڈیون ویلکم ٹو می چینل سٹچنگ و دم حبیبہ فرنڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت لیٹسٹ فروگ ڈیزائن تو فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آج کل لانگ فروگ اور لانگ شرس بہت ہی ان ہیں تو اس کو بہت ہی لیٹسٹ ڈیزائن میں میں بنانے جا رہی ہوں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے میں نے سنٹر میں پلیٹس ڈالے ہیں اور اس میں لیس کا بھی استعمال کیا ہے اس کو آپ ونٹر یا سمر ڈرس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم فیبرک دیکھتے ہیں تو اس فیبرک کی چوڑائی سکسٹی انچ ہے اور یہ میں نے دھائی میٹر فیبرک لیا ہے تو اس کو سب سے پہلے میں ڈبل فولڈنگ میں رکھ لیتی ہوں تو فرنڈز ڈبل فولڈنگ میں رکھتے ہوئے مجھے گھیرا اگر ٹونٹی انچ ہے تو ٹین انچ لینا تھا لیکن میں اس کو ڈبل فولڈنگ میں ٹونٹی لے رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ فورٹی انچ ایک سائیڈ کا گھیرا ہو جائے گا اس طرح سے سب سے پہلے میں صرف بیک پارٹ کی کٹنگ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ٹونٹی انچ ڈبل فولڈنگ میں لیا ہے جو کہ اوپن کرنے کے بعد فورٹی انچ ہو جائے گا اب میں اس کی لنڈ کی بھی پیمائش کر لیتی ہوں تو اپنی شرٹ کے اکورڈنگ اس کی لنڈ کی پیمائش بھی کر لیجئے گھیرا میں نے ٹونٹی انچ ڈبل فولڈنگ میں لے لیا اب میں اس کی لنڈ کی پیمائش کر لیتی ہوں تو میں اس کی لنڈ فورٹی ون لے رہی ہوں جو کہ مجھے تھرٹی نائن ریڈی کرنی ہے ٹو انچ ایکسٹرا لے لیتی ہوں تو فرنڈز اب ہم اس کی باقی پیمائش بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے بیک پارٹ کی کٹنگ کروں گی تو شرٹ کی کٹنگ کے لیے ہم سب سے پہلے لنڈ وائز میں تین نشانات لگاتے ہیں جس سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے شرٹ کی کٹنگ سمجھ میں آ جائے گی سب سے پہلا نشان میں آٹھ انچ پر لے رہی ہوں سکیل کی مدد سے سیدھی لائن بنا لیجئے اسی طرح اس سے اگلا نشان بھی میں آٹھ انچ پر لے لوں گی اس کو بھی سکیل کے مدد سے سیدھی لائن بنا لیجئے اس سے نیکسٹ نشان بھی میں آٹھ انچ پر لے لوں گی اس طرح سے سکیل کی مدد سے یہ تین لائن ڈرو کر لیجئے ان تری لائنز کی وجہ سے ہمیں اپنی شیڈ کے تمام فٹنگ کے نشانات لگانے میں بہت آسانی ہوگی اور اس طرح سے کمیز کی فٹنگ بھی بہت اچھے طریقے سے آتی ہے اب سب سے پہلے میں اپنے شولڈر کی کٹنگ کی ماکنگ کر لیتی ہوں تو میرا شولڈر ہے ساڑھے چھے انچ تو میں ایک انچ بڑھاتے ہوئے اس کو ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگا لوں گی اسی طرح نیچے بھی میں ساڑھے ساتھ انچ پر نشان لگا لوں گی فرنڈز اس کا باکس بنا لیجئے اس طرح باکس بنا کے اس کے اندر ہم اب کرو شیف ڈراؤ کر لیں گے تو اس طرح سے شولڈر کی فٹنگ بہت اچھے سے آتی ہے اب اوپر سے ایک انچ تیرے کی کٹنگ کر لیجئے سکیل کی مدد سے یہاں سے بھی ایک لائن ڈراؤ کر لیجئے تو فرنڈز اب ہم اپنی چسٹ کی فٹنگ کا نشان لگا لیتے ہیں تو آپ اپنے سائز کے مطابق یہاں پر ماکنگ کر لیجئے میں نے اپنے سائز کے مطابق چسٹ کا اور ہیپ کا سائز میر کر لیا ہے اب ہمیں ایلائن شرٹ بنانے کے لیے چسٹ کے سائز سے لے کر نیچے تک اوریب میں ایک ماک لگانا ہے ٹو انچ ایکسٹرہ پر بھی ماکنگ کر لیجئے اسی طرح سے اوپر سے بھی تمام نشانات کو ملا لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری شرٹ کی بیک پارٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کا فرنڈ پارٹ کٹنگ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی اس کے نیچے جو میں نے ڈبل فولڈنگ میں فیبرک بچایا ہے اس کی چوڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹین انچ ایکسٹرہ رکھی ہے آپ اپنے کپڑے کی چوڑائی کے مطابق فرنٹ سائیڈ کی چوڑائی بڑھا لیجئے اوپر سے گیارہ انچ پر نشان لگا لیجئے اس طرح سے اس باکس کو کٹ کر لیتی ہوں اس پارٹ کی ہم چونٹس بنا لے کے سینٹر میں نشان لگاتے ہوئے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیبرک کی چونٹس بنا کر اس کو یہاں سے ہم اکٹھا کر دیں گے اس کے سینٹر سے جو فیبرک نکلا ہے اس کو اپنی نیک لائن کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر لیں گے اب ہم گھیرے کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو تین انچ کا نشان لگاتے ہوئے یہاں سے کرو شیپ دے دیجئے اب ہم سلیو کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو سائیڈ سے فیبرک بچا تھا اس کو سیٹ کرتے ہوئے میں نے اپنے سلیو کی لیندھ لے لی ہے مجھے لیندھ ٹونٹی انچ چاہیے تو میں ٹونٹی ٹو انچ پر اس کی کٹنگ کروں گی اب سکیل کی مدد سے اس کی شیپ سیدھی کر لیجئے اس طرح سے ایکسٹر فیبرک دیتے ہوئے میں کٹنگ کر لیتی ہوں اسی بچے ہوئے فیبرک سے ہم بہ آسانی اپنے سلیو کی کٹنگ کر سکتے ہیں سلیوز کو بھی شیپ دینے کے لیے تھری انچ پر نشان لگائیے اور اس کو کرو شیپ دیتے ہوئے اوپر تک ملا لیجئے فرنڈز اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے شیڈ کی کٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے اس کی مکمل سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کا پارٹو ضرور دیکھئے یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن کر ریڈی ہوا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اس شیڈ کی سٹیچنگ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ